اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میذبان شوکت پر آجا دسویں محرم شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثانیہ کربلا تاریخ کا بہت بڑا ایونٹ ہے یومِ آشور ہماری تاریخ بھی ہے ہمارا حال بھی ہے اور ہمارا مستقبل بھی ہے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا کا عملی نمونہ آج کا دن ہمیں ضرور یاد دلاتا ہے سب سے بڑا سبق تو تاریخ کا یہ ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کا مسئلہ ہو یا پھر اسلامی اصولوں کی سربلندی ہو صرف حضرت امام حسین نے اپنی زندگی قربان نہیں کی اہلِ بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد کی قربانی نہیں بہتر جان عصاروں کی قربانی نہیں بلکہ تاریخ کے لیے آنے والے مستقبل کے لیے ایک ایسا درس دیا جو قربانیوں کی داستان بری رہے گی ہم شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے اور مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامبادی سٹوڈیو میں علامہ عارف واحدی صاحب مذہبی سکالر ہیں اسلامی نظریاتی کانسل کے رکن ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لیا ہے میرے دوسرے مہمان ہیں صاحب زیادہ حسان حسیب الرحمان صاحب پیر آف عیدگاہ شریف بہت شکریہ آپ تشریف لیا ہے اور ناظرین ہمیں جوائن کی ہے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے چیئرمین پاکستان علمہ کانسل بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں چونکہ آپ دور بیٹھے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کی جب بات کی جائے یہ فلسفہ کیا ہے ذرا ہمیں سمجھا دیں پلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید گزارش یہ ہے پراجر صاحب کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے وہ کیا ہے وہ خود سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا کی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے میرے نانا کی اقدار کا مزاک اڑایا جا رہا ہے یعنی جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس دین کی جو بنیاد ہے اور اس دین کی جو اساس ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے اس وقت کے جو حکمران تھے یزید کی صورت میں اور اس کے ساتھیوں کی صورت میں تو سیدنا امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے اور کربلا تک پہنچے تو اس کا مقصد کوئی خلافت یا اقتدار یا حبیمت یا مال یا اسباب نہیں تھا اس کا تو بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا اولاد کو قربان کر دیا سب کچھ قربان کر دیا اور بتایا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے یہ اس قدر عزیز ہے اس کی بلندی اس کی محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے لیے جان و مال عزت آبرو کچھ بھی قربان کرنا پڑے کیا جا سکتا ہے لیکن اس دین کے ساتھ دشمنی کرنے والے اور اس دین کے نام پر یا اس دین کے مدد مقابل آنے والوں سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے زبردست بات کر دیا آپ نے علامہ صاحب زبردست بات کی کہ دین کی اساس پہ حملہ تھا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ادھر رکے گا علامہ صاحب سب کچھ قربان کر دیا نہ صرف قربان کیا بلکہ دل سے جو ان کی ایک بات تھی جو وہ سوچتے تھے کہ سب سے بڑی عمر کے ان کے ساتھ تھی اور دو سالہ بچے سب قربان کر دیئے آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ کہ اس اہم موقع پر آپ نے اظہار نظر کا موقع دیا امام حسین علیہ السلام ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ نانا مصطفیٰ ہے بابا علی ہے ماں حضرت زہرہ ہے بھائی امام حسن ہے بہن زینب امم کلسون میں سمجھتا ہوں ان سے توقع ہی یہی ہو سکتی ہے امید ہی یہی ہو سکتی ہے کہ جب اسلام پر مشکل وقت آئے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اساس پہ حملہ ہو رہا ہے جس وقت مدینہ سے نکلے اپنے پھر مکہ پہنچے مکہ میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وسیعتنامہ لکھ کر دیا جو تاریخ میں موجود ہے اس میں بہت تفصیلی وسیعتنامہ ہے اس میں یہ جملے خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کروں گا کہ ان نے فرمایا انہی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمہ بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ میں کوئی شرارت کرنے کے لیے فساد کرنے کے لیے بغاوت کرنے کے لیے نہیں نکر رہا میں کوئی اقتدار کے لیے نہیں نکر رہا بلکہ اس لیے نکر رہا ہوں کہ میرے نانا مصطفیٰ نے تئیس سال محنت کر کے جو دین دنیا کو دیا تھا انسانیت کو دیا تھا جو انسانی اقدار دیئے تھے وہ پامال ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں نکلہ ہوں تاکہ میری امت میں میرے نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کی میں اصلاح کروں میں چاہتا ہوں میں اپنے جد مصطفیٰ کا کردار اور سیرت جو یزید مٹانے جا رہا ہے اسے میں زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں اور سب سے بڑا نعرہ جو دیا دیکھیں وہ فرما سکتے تھے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا لیکن مدینہ سے نکلتے وقت ایک جملہ ان نے فرمایا میں سمجھتا ہوں دنیا کے حریت پسندوں کے لیے دنیا میں جو بھی سامراجی سامراجی طاقتوں کے خلاف لڑتے ہیں استقلال اور حریت کی اور آزادی کی جنگ لڑتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے نظریہ کے لیے لڑتے ہیں ان کے لیے ایک فارمولہ دیا فرمایا آہ یاد رکھو دنیا والو مجھ جیسا یعنی حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک یعنی بتا دیا جو بھی میرا فالور ہوگا جو بھی میرا پیروکار ہوگا جو بھی میرے کردار کا حامل ہوگا جو بھی مجھے اپنا پیشوا ماننے والا ہوگا جو محمد مصطفیٰ کے دین کا اس انداز میں محافظ ہوگا جیسے میں ہوں تو کبھی وہ یزید جیسے کردار کے سامنے نہ جھک سکتا ہے نہ بیعت کر سکتا ہے اور نہ اس کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا ہے بلکہ گردن کٹا کے سر فراز ہو کے اپنے نظریہ کو بلند کرے گا اور دنیا کی باطل قوتوں کو بتا دے گا کہ ہم حقے لیے سب کچھ کر بات سکتے ہیں سر کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا پھر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اللہ کے نبی سب سے پیارے نبی کے نواسے اور جو حضرت امام حسین امام حسن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے ڈھکا نہیں ہے ان کے لیے گھوڑوں کی کمی ہو سکتی تھی ان کے لیے افواج کی کمی ہو سکتی تھی ان کے لیے پانی کی کمی ہو سکتی تھی لیکن یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہمارے لیے سبق کیا ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ بہت شکریہ پراجہ صاحب آپ نے آج کے اس خوبصورت دن میں اس مجلس کا نقاط کیا یقینا جس طرح علامہ صاحب نے بھی اور میرے بہت ہی محترم قبلہ اشرفی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ نے بھی جس طرح آغاز میں کہا کہ ہمیں اس کے فلسفے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شہادت بیان کرنا ان کا ذکر کرنا قربانیوں کا ذکر کرنا یہ عام بات نہیں یہ بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اپنے محسنین کی قربانیوں کو یاد کرنا ان کا ذکر کرنا اور ان کی یاد کو زندہ رکھنا لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس عمر کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش جس طرح حضرت نے بھی ذکر کیا اشرفی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی لائن یزید کے ساتھ آپ کو نہ کوئی اقتدار کی ضرورت تھی آپ نے اگر یہ قدم اٹھایا اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے چھے چھے مہینے کے شہزادوں کو ہے وہ قربان کر دیا اپنی جان دے ڈالی سوام شہزادیاں اور آپ کی خواتین جو ہیں وہ اسیر بن کے جو ہے وہ یزید کے دربار میں ان ساری قربانیوں کی وجہ کیا ہے ان ساری قربانیوں کی وجہ تب ہی آپ نے بیان فرما دی تھی پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ اقتدار کی جنگ تھی اقتدار کی جنگ نہیں تھی آپ نے انقار بیعت کی وجہ تب ہی بتا دی تھی جب ولید نے آپ کو مدینہ منورہ میں بلایا تھا آپ نے فرمایا تھا میں حسین میں حسین ہوں میں علی کا بیٹا ہوں علی ابو طالب کا بیٹا ہے میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں اور یزید اس کی میں بیعت ہرگز نہیں کروں گا اس کی وضع کہ یہ فاسق و فاجر ہے یہ تاریخ شریعت ہے یہ شریعت کا مازا خوڑاتا ہے یہ شراب کو عام کرنا چاہتا ہے یہ زنا کو عام کرنا چاہتا ہے یہ نماز کا انقاری ہے یہ احقام شریعت کا انقاری ہے یہ میرے نانا کی سنت پر حملہ کر رہا ہے یہ دین کی ساخت پر حملہ کر رہا ہے دین کی جو اصل روح ہے اس کو بدل کے لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہ رہا ہے اس وجہ سے میں کبھی اس کی بیعت نہیں کروں گا صرف یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام نے اتنی قربانی دی اپنی جان لٹا دی اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا کس وجہ سے تاکہ دین ہم تک صحیح حالت میں پہنچے فراچہ صاحب اگر اس دن حضرت امام علی مقام یہ قربانی نہ دیتے تو آج یہ دین ہمارے تک اس حالت میں نہیں پہنچنا موچتا آج تک ہم مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر یہ احسان رہے گا امام علی مقام کا کہ انہوں نے اس وقت عظیم قربانی دی کہ آج ہمارے تک یہ دین اس طرح پہنچا ہے اس حالت میں پہنچا ہے یہ ان کی ہم پہ مربانی ہے احسان ہے اور صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ اقتدار کے لیے تو آپ کو کوئی کمی نہیں تھی آپ جب حج سے نکلے اگر آپ اس وقت اعلان فرما دیتے تو کون ایسا مسلمان ہے جو میدان عرفات میں بیٹھا رہتا سب آپ کے ساتھ جاتے ترمہہ بن ابی نے آپ کو تیس ہزار کے لشکر کی پیشکر کی تھی آپ نے فرمایا میرا مقصد جنگ یا میرا مقصد اقتدار نہیں ہے میرا مقصد نانا کے دین کو بچانا ہے علامہ تحر اشریفی صاحب آپ نے جو بہترین بات کی آپ نے کہا کہ اگر اس وقت اسلام کی اساس پہ حملہ ہو رہا تھا اور حضرت امام حسین نے بلکل اسی بنیاد پہ یہ جو قدم اٹھایا جو جو سٹینڈ لیا جابر حکمران کے سامنے وہ ڈٹ گئے انہوں نے سر کٹوا دیا سر نہیں چھکایا آخر یہ جو اقتدار والا ایک آرگیومنٹ آیا بعد میں یہ کس وجہ سے پھر یہ بحث شروع کی گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا اسلام میں آپ اگر دیکھ لیں تو یہ معاملات شروع ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تحمتیں لگاؤ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تحمتیں لگیں کیا کچھ نہیں کہا گیا آپ کو تو یہ تو ایک مزاج ہے ان لوگوں کا جو دیکھتے ہیں کہ دین پھیل رہا ہے دین آسمان پر چمک رہا ہے چاند کی طرح اور غلبہ پا رہا ہے تو ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ تحمتیں لگائیں وہ الزام لگائیں وہ غیبت کریں یہاں پر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یزید کی تو نام و نشانی مٹ گیا ہے لوگ یزید کا نام لینا جو ہے وہ عیب سمجھنے لگے ہیں تو ایک طبقے نے کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شہادت اور اس ساری جدوجہد کے اوپر جو ہے وہ اقتدار کا لیبل لگائے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ وہ گرانہ ہے جس کے ہاں اقدار محترم ہے اقتدار نہیں وگرنا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے وقت تو سفید کاغذ پر لکھے حضرت امیر محاویہ نے دے دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہے پچاس ہزار کا لشکر موجود تھا آپ نے ورمایا کہ نہیں ہمیں اقتدار عزیز نہیں ہے اور چھوڑ دیا یہ تو ایک شہزادے نے اقتدار چھوڑ کے بتایا کہ ہمارے ہاں اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور گزرے شہزادے نے جان قربان کر کے بتایا کہ ہمارے ہاں اقدار کی اہمیت ہے تو یہ تو بڑی واضح بات ہے اب چونکہ وہ طبقہ جو جس کے دل میں بغز اہل بیت ہے بغز اصحاب رسول ہے بغز امہات المؤمنین ہے اور حسنین کریمین کا بغز ہے وہ طبقہ جو ہے اب وہ کیا کرے اس کے پاس وہ دیکھتا ہے کہ شیعہ بھی اور سنی بھی دونوں کھڑے ہیں اور دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امام حسین ہمارے امام ہیں وہ تو سب کے ہیں دونوں ہی خراج تحصیل عقیدت پیش کر رہے ہیں تو اس کے پاس ماں سوائے یہ اپنی آخرت خراب کرنے کے اور یزید کو کبھی وہ رحمت اللہ علیہ بنائے گا تو کبھی کچھ بنائے گا میرا تو سادہ سا سوال ہوتا ہے پراجہ صاحب اور میں پوری کائنات سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کوئی اپنی بیٹی کو چار لوگوں کے درمیان کھڑا کر کے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے چاہے وہ چار معزز ترین لوگ ہوں چاہے وہ چار اولیاء اللہ ہوں میرے نبی کی بیٹیاں اتنی لاوارس تو نہیں ہیں کہ یزید انہیں اپنے دربار میں کھڑا کرے اور میں پھر تلاش کروں اف این بٹ پھر میں دکھروں کہ جی یہ کیسے اس کو بڑا واضح بات ہے کہ جس کو بڑا شوق ہے وہ دعا کرے کہ اللہ قیامت کے دن اسے یزید کے ساتھ اٹھائے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے اٹھائے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں یومِ آشور کے حوالے سے دسویں محرم کے حوالے سے یومِ شہادتِ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے اور جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں یزید کے دربار والی بات چونکہ ابھی آج کا دن گزر چکا اور اس وقت تو شامِ غریبہ آئے اور وہ جو کافلہ چلا ہم ضرور اس پہ بات کرنا چاہیں گے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دی اس حسین دی بناہ اس حسین ویلکم بیک ناظرین روپ روپ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں آج ہی کے دن کے حوالے سے دسویں محرم کے حوالے سے یوم شہادت حضرت امام حسین کے حوالے سے سانے کربلا کے حوالے سے وہ فلسفہ کیا تھا شہادت کا وہ قربانی کا جذبہ کیا تھا وہ کیا موٹیویشن تھی جس کی وجہ سے حضرت امام حسین ڈٹ گئے ان کو معلوم تھا وہ کفہ جا رہے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے نواسہ رسول دعا کرتے تو کیا فرشتے آ جاتے لیکن نہیں انہوں نے جیسے میرے سارے دوست فرما رہے ہیں ظاہر زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک میسج تھا وہ اس دن کے لیے میسج نہیں تھا وہ اس دور کے لیے میسج نہیں تھا وہ اس ایج کے لیے پیغام نہیں تھا جب تک اسلام سر بلند رہے گا حضرت امام حسین کی قربانی ان کے ساتھیوں کی قربانی زندہ و جاوید رہے گی علامہ صاحب بات علامہ طاہر اشری صاحب نے کی یدید کے دربار کے حوالے سے دن گزر گیا شام غریبہ اس وقت ہے لیکن وہ جو کافلہ چلا وہاں سے وہ سہرا میں گیا وہ پہاڑوں سے گزرا وہ جنگل سے گزرا حضرت زینب صاحبہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں وہ کافلہ وہاں پہنچا خوف تھا نہیں تھا بچے تھے نہیں تھے بیمار تھے سب جا رہے ہیں اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں دنیا انسانیت کے لیے ایک سبق ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب کے لیے یعنی دیکھیں مردوں کو شہید کر دیا گیا مردوں کا کام ہے میدان میں لڑنا شہید ہونا یہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں خونخار درندوں کا طریقہ ہے کہ مردوں کو شہید کیا جائے بچوں اور عورتوں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر بے پالان اونٹوں کے اوپر سوار کر کے گلی کچھے میں پھرایا جائے بازاروں میں پھرایا جائے اور منادی دی جائے جناب کے باغی کی فیملی آ رہی ہے آؤ تم تماشا کرو ہمیں فتح ہوا ہے لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعاً رسول اکرم کا خانوادہ ہے یہ اہل بیت اتحار کے خاندان سے ہیں یہ رسول زادی ہیں رسول کی نواسیاں ہیں لیکن میں حضرت زینب بنت علی کی جرت کو سلام کروں گا کربلا سے لے کر شام کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک ان نے جگہ جگہ جو اس حالت میں بھی جرت کے ساتھ خطبے دیئے دیکھیں ایک خاتون ہے ان کے دل پہ بہتر کا داغ ہے سامنے عزیزوں کی لاشیں ٹکڑے ہیں ان کے دیکھیں لیکن پھر بھی اپنا حدف اپنا مقصد میں سمجھتا ہوں جو بھی انسان تربیت شدہ ہو اور زینب میں نے عرض کیا تربیت کہاں ہوئی تھی زینب کی اس خاندان میں تو جہاں گئیں اپنے مقصد میں بات کی وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں کہ یزید دیکھیں دربار یزید میں جب پوچھے سب کچھ قربان کر دیا کربلا کے میدان میں سب کچھ قربان ہو گیا لیکن جو اصول تھا جو بات تھی اس پہ وہ ڈٹی رہی اپنے حدف سے پیچھے نہیں ہٹیں حدف سے پیچھے نہیں ہٹیں جب دربار یزید میں گئیں تو یزید نے جب دیکھا پوچھا گئے یہ زینب بنت علی ہے تو مسخرے کے انداز میں کہا کہ اے زینب تیرے بھائی کے ساتھ کربلا میں اللہ نے کیا کیا تو اب زینب نہ روئی نہ گھبرائی نہ دفاع کیا بلکہ ایک جملہ فرمایا اس سے نانا مصطفیٰ کی تربیت بتائی بابا علی کی تربیت بتائی ماں زہرہ کی تربیت بتائی فرمایا مار اے تو فی کربلا اللہ جمیلہ میں نے کربلا میں جو کچھ دیکھا وہ خوب ہی دیکھی چونکہ ایک مشن کے لیے ایک نظریے کے لیے ایک عقیدے کے لیے وہی ہے کہ اسلام کی اساس کو بچانا ہے وہ خوبی ہوتی ہے اسلام کی بنیاد کو بچانا ہے اساس کو بچانا ہے ایک اور جملہ جب زیادہ اس نے مسخرہ کرنے کوشش کی جناب زینب نے وہاں اسی حالت میں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور خطبہ دیا بہت طویل خطبہ ہے جو کتب میں موجود ہے اس میں میں ایک جملہ ناظرین کی خدمت میں حدیعہ کرنا چاہتا ہوں ان نے فرمایا یا یزید بہت بڑا چیلنج کی ہے یزید کے دربار میں کھڑے ہوگے ایک خاتون ہے لیکن ایک صحابی رسول وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں جب زینب گفتگو کر رہی تھی میں نابی نہ ہوں میں نے یہ سمجھا کہ علی گفتگو کر رہے ہیں کہتی ہیں اے یزید میں زینب بنت علی تیرے دربار میں کھڑے ہوگے تجھے چیلنج کر رہی ہوں جا جتنا دل چاہے مکر کر لے جتنا دل چاہے کوشش کر لے جتنا دل چاہے جدوجہت کر لے فواللہ اللہ کی قسم کیامت تک نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ اللہ کی وحی کو مٹا سکتا ہے یعنی وہاں بتایا کہ میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے میرا بھائی بھی شہید ہو اور میں بھی قیدی بن گئی یہاں ہی ہوں لیکن اتنی بڑی قربانیوں کے بعد میں آپ نے مشن کو نہیں بھولی ہوں اور دنیا کو پیغام دے رہی ہوں کہ میں آج دربار یزید سے اسلام کا پرچم بلند کر کے جا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے بیان فرمایا پیر صاحب نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد تھا جناب امام حسین اور جناب زینب کبرا کا وہ سب عالم انسانیت اور عالم اسلام جانتے ہیں اور تاہیات تاہیات یہ رہے گا پیر صاحب میں ایک ظلم و بربریت کے خلاف ڈٹ گئے قربانی دی اور ایک جو دے مسلسل یا عظم مسلسل کی بنیاد رکھی آج کے اس دور میں ظالم کے خلاف جابر کے خلاف ڈٹ جانا کیا ریلنس دیکھتے ہیں آپ یقید نرد سب سے پہلے یہاں امام علی مقام نے جو وجہ تھی وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا تھا کہ یزید ایک ظالم تھا اس کی اور بھی بدماشیاں صرف واقعہ قربلا ہی نہیں سات سو صحابہ کی شہادت اس کے حکم پر ہوئی دس ہزار تابعین کی شہادت اس کے حکم پر ہوئی تین سو عورتوں کے عبرو ریزی مدینہ منورہ میں اور مقہ مقرمہ میں اس کے حکم پر ہوئی تو یہ سارا ظلم و ستم جہاں شریعت پہ دیگر معاملات پہ عملہ وہاں امام علی مقام کے پیش نظر اس کا سارا یہ ظلم و ستم بھی تھا جس کے لئے امام علی مقام کھڑے ہوئے تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کہیں بھی ظلم دیکھیں کہیں بھی زیادتی دیکھیں کہیں بھی اس طرح کسی کو دیکھیں کہ وہ شریعت کے خلاف کڑا ہے یا ظلم کر رہا ہے قوم کے اوپر تو وہاں اس کے خلاف کھڑے ہوں اور یاد رکھیے گا بندے چاہے کتنے بھی کم ہوں اور آگے چاہے کتنی بھی قوت کیوں نہ ہو امام علی مقام نے ثابت کیا امام علی مقام کے اس اقدام نے ثابت کیا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور جو ظالم ہوتا ہے وہ چند لمحات کی حکومت کر کے ہمیشہ کے لئے زلت اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے اور جو حق کے لئے کھڑا ہوتا ہے جو امن کے لئے کھڑا ہوتا ہے قیامت تک کے لئے وہ اللہ کی رضا کے لئے ایک استعارے کے طور پر پہچانا جاتا ہے قیامت تک وہ حق کی آواز کے طور پہ پہچانا جاتا ہے آج اگر یزید کا نام رہ گیا ہے تو ایک تورہ کے طور پہ رہ گیا ہے اگر آج یزید کا نام رہ گیا ہے تو ایک گالی کے طور پہ رہ گیا ہے اس یزید کا جس نے حضرت امام والی مقام سے جنگ کی آج اگر یزید ہے تو فقط ایک نفرت کا سمبل بن گیا ہے اور آج جہاں حسین کا نام آئے گا امن کے لئے آئے گا مسلمان تو مسلمان ہے مسلمان تو تمام مسالق اعترام کریں گے تب تک کوئی امان والا ہوئی نہیں سکے گا جب تک وہ حسین سے محبت نہیں کرے گا چاہے جس مذہب کے تعلق رکھنے والے شخص کے آگے پڑے لکھے شخص کے آگے آپ حسین کا نام لیں گے وہ عقیدت سے سر جھکائے گا وہ حسین کا نام اعترام سے سنے گا تو امام حسین نے ثابت کیا جب بھی کوئی اللہ کی رضا کی خاطر امن کے لئے کھڑا ہوتا ہے ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اگر ظالم کو وقتی طور پہ چند لمحات کی فتح یا اقتدار مل بھی جائے تو قیامت تک مشن اور نام اسی کا رہتا ہے جو حق کے لئے آواز اٹھاتا ہے جو حق کے لئے کھڑا ہوا صرف ایک جملہ یہاں حضرت سقینہ سلام علیہہ جن کو سقینہ کہا جاتا ہے اصل طلاف سقینہ سلام علیہہہ کا ایک بات رکھنا چاہوں گا آپ نے دربار یزید کی بات کی آپ یقین کریں کہ بلا زبان کامتی ہے زبان ساتھ نہیں دیتی کہ جو وہاں گستاخیاں کی ان کو بیان کیا جا سکے لیکن اس نے حضرت سقینہ سلام علیہہہ کو مخاطب کیا تو آپ چہرے سے اپنا ہاتھوں سے اپنا مو چھپا رہی تھی جب وہ رسی ڈھیلی کی گئی پوچھا کہ مو کیوں چھپا رہی ہو آپ نے فرمایا کہ تم جیسے بدبخت سبون نہ چھپاؤں تو کیا کروں ایک جملہ یقبلہ جو ہار اور جیت کی ویچان بتاتا ہے اور جس طرح انہوں نے بات کی اہل بیت اتھار کا وہ جو اللہ پہ ایمان اور پھر وہ جو اس وقت بھی جرت تھی وہ بتاتا ہے اتنا کرنے کے بعد چار سال کی سکینہ سلام علیہہ ان سے یزید نے پوچھا کہ سکینہ تم نے ہمارا منظر کیسا پایا سکینہ کا جواب دل پہ لکھنے والا ہے سکینہ نے کہا یزید تیرا تو یہ چند لمحات کا منظر تھا جو گزر گیا قیامت کے دن ہمارا منظر ہوگا قیامت کے دن اب ہمارے منظر کا انتظار کرو اس دن تمہارا کیا بنے گا تو آپ نے بتا دیا ظالم اگر کچھ ظلم کر بھی لے تو حق کل یہ اٹھنے والے کل یہ دنیا میں بھی ہمیشہ عزت ہے اور قیامت کے دن تو ہو گا ہی اس کی عزت ہے اور چودہ سات سال ہو گئے جیسے آپ نے فرمایا کہ یزید ایک گالی کے طور پر پہچانا جاتا ہے عزت نہیں ہے اس کی علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں کہ ہمارے لیے ریلیونس کیا ہے ہمارے آج کے لیے کیا اس کی ریلیونس ہے ہم دن مناتے ہیں ہم بارہ رب الاول کو بھی جلوس نکالتے ہیں ہم خیرات بھی کرتے ہیں ہم اس دن جشن بھی مناتے ہیں ہم دسویں محرم کو افسوس بھی کرتے ہیں ہم شام غریبہ بھی پڑتے ہیں ہم جلوس بھی نکالتے ہیں لیکن ہم عملی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں دوکھے باز دوکھا کرتا ہے زخیرہ اندوز زخیرہ اندوزی کرتا ہے منافخور منافخوری جاری رکھتا ہے جھوٹ بولنے والا جھوٹ جاری رکھتا ہے اگر ہم اتنی عقیدت سے دن مناتے ہیں تو ان کے چھوڑے ہوئے جو سبق ہیں ہمارے لیے اس پہ ہم مکمل عمل کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ مسائل بس یہی ایک مسئلہ ہے نا جی کہ ہم دن مناتے ہیں سیرت اپناتے نہیں ہیں اگر ہم سیرت اپنا لیں تو پھر یہ اس وقت جو پوری امت مسائب اور مسائل کے شکار ہے آج ہم ہر جگہ زباہ ہو رہے ہیں شام میں جو مسلمان زباہ ہو رہا ہے اسے کوئی کافر آ کے زباہ کر رہا ہے عراق میں جو زباہ ہو رہا ہے اسے کوئی کافر آ کے زباہ کر رہا ہے اور لیبیا میں جو زباہ ہو رہا ہے اسے کوئی کافر آ کے زباہ کر رہا ہے یمن کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں ہر طرف اگر آپ یہ دیکھیں اور فلسطین دیکھ لیں کشمیر دیکھ لیں تو یہ کیا ہے یہ ہماری آپس کے یہی رویہ ہے کہ ہم منانے کو تو سب کچھ تیار ہیں اپنانے کو تیار نہیں ہیں میں لوگوں کے مارے ہوئے پیسے سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے قبضہ کیا میں نے بتا لیا میں نے زخیرہ اندوزی کی اس سے میں دس دے کے دے دوں گا یا میں اس سے دس ہزار روپیہ کسی کو دے دوں گا تو میرے لیے جناب اپنا آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی نہیں بھائی اس سے آسان نہیں ہوں گی آخرت کی منزلیں آسان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلا جائے یہ اتنا آسان کام ہوتا تو کیا سیدنا امام حسین علیہ السلام جن کے خون کے ایک قطرے پر پوری کائنات قربان کرتی جائے اپنا پورا گھانا اپنا پورا کا پورا گھانا زبا کروا لیا اگر یہ کام اس طرح آسانی سے ہونا ہوتا اور یہ اتنا آسان ہوتا کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے چلتے جاؤ یہاں بات وہی آگئی جو پہلے عرض کی کہ جب اقدار کی سر بلندی کی بات آئے گی تو پھر بات ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہے شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا ہے ہمیں سیرت مصطفیٰ و سیرت اصحاب رسول و اہل بیعت کے تابع اپنے آپ کو کرنا ہے اپنی زندگی کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق گزار کے ہم کہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں تو یہ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں عمل بتاتا ہے کہ ہم اگر آج امت مسلمہ سیرت حسینی پہ عمل کرنے والی بن جائے گردار حسینی پہ چلنے والی بن جائے تو نہ فلسطینیوں کا خون بہے نہ کشمیریوں کا خون بہے نہ یہ جو کچھ آپس میں ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں لیبیا سے لے کر یمن تک اور سومالیہ سے لے کر عراق تک یہ بھی ختم ہو جائے تو اس میں گزارش یہ ہے یہ آپ درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ دن منانے اور سیرت اپنانے میں یہ جو گیپ ہے اس گیپ کو اس خلا کو ہم کیسے پر کر سکتے ہیں یہ تو دیکھئے میں گزارش کروں کہ یہ جو خلا ہے یہ پر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یاقفر لکم ذنوبکم اے میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کو بتا دو یہ میرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اتباع کریں آپ کی اتباع کریں گے میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے صدقے میں اللہ کی محبت ملے گی رسول اللہ کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کرنے جائے گے اللہ بھی قبول نہیں کرے گا کہا صرف محبت ہی نہیں دوں گا ان کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا اب گزارش ہے کہ چالیس سال بات کہا تھا چالیس سال بات دعوت دی کہ آپ بتاؤ تمہاری میرے بارے میں رائے کیا ہے کہا آپ صادق اور امین ہیں کردار اور عمل اور رویے یہ ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے اور جیسے ابھی کہا تھا وحدی صاحب نے کہ دیکھیں نا کربلا والوں کی تربیت ہوئی ہوئی تھی تو قیامت کی سوہ تک کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جو یزید کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ نہیں قیامت کے دن مجھے حسین کے ساتھ ہی اٹھنا ہے یزید کے ساتھ اٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ بھی تو پتا چلا کہ جو تربیت ہے اس کا نتیجہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پورا خاندان قربان کرتے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ان کا پرچم قیامت کی صبح تک سر بلند ہے اور دوسری طرف جب وہ تربیت اور عمل اور سیرت سے باہر نکل گیا تو آج کوئی یزید کو اگر یاد بھی کرتا ہے کوئی بات بھی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی اس کے موں سے اچھا جملہ تو نہیں نکلتا تو یہ اثر ہے سیرت مصطفیہ اور اصحاب رسول اہل بیعت کو اپنانے اور منانے کا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنانے والے بن جائیں منانے کے ساتھ ساتھ اپنانے والے بن جائیں بڑی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بہت خوبصورت بات کی ادھر میں بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے علامہ تحر عشروی صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے یمن کی بات کی شام کی بات کی لیبیا کی بات کی عراق کی بات کی سومیلیا کی بات کی کشمیر کی بات کی فلسطین کی بات کی اتحاد بین المسلمین بھی ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے اس ملک میں آج ہم یومِ آشور منا رہے ہیں شہادتِ حضرتِ امام حسین منا رہے ہیں ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے کہ ایک سپیرٹ ہے آج الحمدللہ بہت عرصے کے بعد پر امن یہ دن گزرائے خدا کرے کہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی زیادہ امن رہے ہم اس اسپیکٹ پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج یومِ آشور کے حوالے سے یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے صاحب زیادہ حسان حسیب الرحمان صاحب ہم سب مانتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جو قربانی دی ان کے خاندان کی جو قربانی تھی وہ ان کی ذات کے لیے نہیں تھی وہ کسی اقتدار کے لیے نہیں تھی وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں تھی مقصد تھا کہ اسلام کی اساس پہ بنیاد پہ جو حملہ کیا جا رہا تھا حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا پوری امت کے لیے انہوں نے قربانی دی ہم آج کے اس دن کے حوالے سے اس قربانی کے تناظر میں ہم اللہ کی رسی کو کیسے مضبوطی سے تھام کے اکٹھے رہ سکتے ہیں ہم فرقوں میں نہ بٹیں ہم گروپوں میں نہ بٹیں ہم ایک دوسرے کا گلہ نہ کٹیں جیسے علامہ تحیر اشروی صاحب نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت ازار بیان کی اتحاد کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں آج کے دن حرد امام علی مقام کی اگر قربانیوں کو دیکھا جائے امام علی مقام کی قربانیاں تمام احل بیت اتحار کی قربانیاں تو یقیناً امت کی سربلندی کے لیے تھی امت کی اسلام کی سربلندی کے لیے تھی امت کی عزت کی خاطر تھی اور امت کی بقا اسی میں ہے کہ جسنا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھاما جائے جو اللہ قریم نے قرآن قریم میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو جو آپ نے اتحاد امت کا بریک سے پہلے ارشاد فرمایا اس وقت امت کو سب سے درکار ہے چیز وہ اتحاد اور اتفاق ہے جس میں یقیناً ہم سب قبلہ اشرفی صاحب بھی بغرے میں شریک ہیں ان کی بھی اس میں بہت قابش ہیں ہم سب کا یہی ہے کہ اتحاد امت ہو امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات کہا جاتا بھی جب تک اختلافات ہیں تو اتحاد کیسے ہو سکتے ہیں یاد رکھیے گا اختلافات اب مسالک کے درمیان نظریاتی اختلافات تو ہیں اب اور ان اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اختلافات سے پیدا ہونے والے شر کو ختم کیا جا سکتا ہے پر میں کسی کو کافر کہوں کوئی مجھے کافر کہے میں کسی کو گمراہ کہوں کوئی مجھے گمراہ کہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے آج کے دن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اور یہ بھی یاد رکھی گا یا تو یہ ایک بات یہ ہے کہ جو دین کی مسلمات کے اوپر بات کرے گا یا ان چیزوں کے اوپر بات کرے گا ان چیزوں کے قلاب بات کرے گا جن پر نصوص قطعہ موجود ہیں یا واضح دینی تعلیمات موجود ہیں جس طرح اہل بیت اتھار کی عزت ہے صحابہ اقرام کی عزت ہے دیگر معاملات ہیں تو اس وقت علماء کا جواب دینا وہ بھی ایک ان کا اہم ترین تقاضہ ہے اور ان کا منصب ہے لیکن اس میں زیادہ ضروری یہ ہے یہ شر پسند قوتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں جو اغیار کے ٹکڑوں میں پرنے والی ہوتی ہیں بہت تھوڑی قوتیں ہوتی ہیں شر پسند ورنہ تمام مسالک کے قابر حضرت تشریف فرمائے اہل تشریف میں اہل سنت میں میں نے اشرفی صاحب کی خدمات کا ذکر کیا تمام کی یہی ہوتی ہے کہ اتحاد اور اتحاد قائم ہو تو جو مین لیڈرشپ ہے ان کو چ چاہیے کہ اکٹھے بیٹھیں آپس میں بیٹھیں اور صرف وہ بیٹھنا اور نشستم گفتم برخواستہ نہ ہو بلکہ بیٹھیں آپس میں عمل کریں جو اتحاد لا ہے عمل بنے اس پر عمل کریں تمام اہباب کو اس بات پر جمع کیا جائے کہ اختلافات نہیں بھی ختم ہو سکتے لیکن جن اختلافات سے شر پیدا ہو رہا ہے ان کا شر کس طرح ختم کیا جائے اس پر ایک بیان یہ بنا کے قوم کو دیا جائے علامہ صاحب آپ بڑی اچھی باتیں کرتے رہے ہیں میں پچھلے دو مہینے سے شاید اسی د ان کے لیے آپ فرماتے رہے کہ دوسروں کے مسئلہ کو چھیڑو نہیں اپنے کو چھوڑو نہیں یعنی ایک کوئی اگزسٹنس ہے آپ نے مل کر رہنا ہے یہ بڑا اچھا پیغام ہے اور الحمدللہ ابھی تک آج کا آج کا دن یا یہ جو دس دن ہیں بڑے پر امن گزرے ہیں لیکن اسلام میں حقوق العباد کی بھی بڑی اہمیت ہے حقوق العباد کے حوالے سے آپ ہیں میں ہوں جتنے سب لوگ ہیں ہم جو باتیں بھی کریں ایک دوسرے کا اعترام کرنا تو یہ جو اتحاد بین المسلمین والا کانسیپٹ ہے اس میں حقوق العباد بھی تو اتنے اہم ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے گزارش یہ ہے جی کہ دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے اسلام تو دونوں کا نام ہے ایک آدمی ساری رات اگر تحجد کے لیے اپنی ٹانگ ایک پہ کھڑا رہے اور صبح لوگوں کا حق مارے تو وہ یہ سمجھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا یہ لوگوں کا حق جو ہے معاف ہو جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے اتحاد بین المسلمین یا مختلف مسالک کے درمیان وحدت اور اتحاد کی جو بات ہے ماشاءاللہ پچھلے تین ماہ سے تقریبا آپ نے دیکھا یہاں کچھ شرارتیں بھی کرنے کی لوگوں نے کوشش کی لیکن سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے پنجاب میں متحدہ علماء بورٹ کے تحت تمام لوگوں کو جمع کیا پھر ہمارے حضرت پیر صاحب کی پیر نقیب الرحمان صاحب کی صدارت میں ملک کے تمام علاماء و مشایخ جمع ہوئے تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں جی کہ دین اسلام جو ہے وہ خالی عبادات کا نام نہیں ہے قرآن سنت تو ذابطہ حیات ہے قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ایک ذابطہ ہے جس میں آپ کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور پھر عملی صورت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے نظر آتی ہے اور قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے ہمارا مقصد ہی انسانیت کی خدمت ہے اسی لیے ہمارا اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور ہمارا دین اسلام ہے سلامتی والا ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کریں تو اسلام جو ہے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے اور اسلام کے اخکامات پر عمل مکمل ہوتا ہے بلکل درست فرمایا آپ نے علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اسی کونسپٹ میں ہم یوم آشور کی بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین کی قربانی کی بات کر رہے ہیں انہوں نے قربانی اس لمحے کے لیے نہیں دی اس وقت کے لیے نہیں دی اس سال کے لیے نہیں دی جو ان کے گھرانے نے قربانیاں دیں وہ تسلسل راہ سلسل قربانیوں کا امت کے لیے اس میں ہم کہیں اتحاد المسلمین کی بات کریں ہم حقوق العباد کی بات کریں امہ ہے ساری امت ہے یہ دیکھیں میں امام حسین علیہ السلام کے جتنے خطبات ہیں میں نے سب کا بہت گہرائی سے متعلق کیا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ امام حسین نے اپنے خطبات میں میدان کربلا میں رسول زادیوں نے قید کی حالت میں یا واپس مدینہ پہنچ کر کبھی کسی فرقے کی بات کی ہو بڑی توجہ سے کبھی کسی فرقے کی بات نہیں کی ہر جگہ اسلام اور قرآن کی بات کی ہے حقوق العباد کی بات کی ہے وہ جو نائنصافیاں تھیں وہ جو طبقاتی نظام یزید کے دور حکومت میں تھا اس کے بارے میں بات کی ہے امام حسین کربلا میں فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہو حق پہ عمل نہیں ہو رہا باطل سے رکا نہیں جا رہا غلط چیزیں رواج پا رہی ہیں امام حسین نے کہیں کسی فرقے کا نام نہیں لیا بلکہ میں پیچھے اگر جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی دیکھے کسی فرقے آج ہم چار پانچ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کسی فرقے کا نام حضور نے کبھی لیا ہو یا خلفاء راشدین کا دور آئے کسی فرقے کا نام کسی نے دیا ہو امام حسین کی تمام تحریک میں کہیں کسی فرقے کا نام نہیں آیا جب نہیں آیا تو ہم نے اتنا زیادہ فرقوں کو بنا لیا ٹھیک ہے فقی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے فرقے بن گئے کوئی حرج نہیں لتعارف ہو تاکہ الگ الگ ہمارا تعارف ہو لیکن اس کو اس حد تک لے جانا کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھنا اور صرف میں مسلمان ہوں دوسرے کوئی کافر نہیں میرے خیال میں یہ بڑا ظلم ہے ایک اور نقطہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک دوسرے پہ لانت ہے تبرے ہیں ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین ہے اور پھر اہل بیت اتحار صحابہ اکرام امہات المومنین کی توہین میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے بڑا ظلم ہے سب مسالک کے جید علماء شیعہ ہوں پریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں سب نے واضح طور پر فتاوہ موجود ہیں کہ شرحان حرام ہے گناہِ کبیرہ ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ قابلِ قبول نہیں ہے اِنَّا حَذِی اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدَا یہ امت امتِ وَاحِدَا ہے اس میں اگر کوئی اختلاف ڈالے گا اگر کوئی آ کر اہلِ بیتِ احتحال صحابہِ اکرام امہات المومنین کی توہین کرے گا میں سمجھتا ہوں کسی مسلک کے جید علماء کرام اور ذمہ داران اس کو قبول نہیں کرتے جب قبول نہیں کرتے کیا مجال ہے چھوڑ چھوڑے لوگوں کی نادان لوگ کوئی کہ آ کر جناب وہ اس انداز میں توہین کریں میں سمجھتا ہوں ہر مسلک کے لوگوں کی ذمہ داری آپس میں مل بیٹھے آئیں امام حسین علیہ السلام نکتہ وحدت ہے چونکہ نواسہ رسول ہیں اتنی بڑی قربانی دی اور وہ جو مرہوم جوش ولی آبادی کیا خوبصورت فرماتے ہیں پاک پیغمبر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یہ انی پسر نہیں تیری اناکتا جہے کربلا تیرے نظام فکر کی میراج ہے کربلا تو نظام فکر مصطفیٰ کی میراج ہے اور پھر مرہوم چشتی ہے میری کیا خوبصورت فرماتے ہیں حقہ کے بنا اللہ علاہ حسین جب یہ ہے ہم سب کا نکتہ نظر اشیاء ہوں سنی ہوں کوئی بھی مسلک ہوں تو میرے خیال میں ان چیزوں کو نکتہ وحدت بنانا چاہیے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ امام حسین نے نعوذ باللہ کسی صحابی کی توہین کی ہو کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کی توہین کی ہو نہیں وہ ایک مشن پہ چلے ان کا مقصد اور ٹارگٹ سامنے یزیدی فکر تھی یزیدی سوچ تھی اور یزیدیت کا سسٹم تھا اسے امام نے ناکام بنایا اور قوم کو اتحاد کا درس دیا کہ سب مل کر حق کا عالم بلند کرو اور باطلوں کو قابلے میں ڈٹ جاؤ اس حق تک ڈٹ جاؤ استقامت دکھاؤ اگر دین مصطفیٰ میں حسین کے قتل کے بہر نہیں بجتا آؤ تلوارو مجھ پہ ٹوٹ پڑو میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرا سکتا ہوں لیکن نانا مصطفیٰ کے دین کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا یہ جو اختلاف ہے یہ جو فرقہ واریت ہے یہ جو انتشار ہے میں سمجھتا ہوں یہ دشمنوں کی سازش تو ہو سکتی ہے اور دشمنوں کا فیدہ تو ہو سکتا ہے امت کا قطعن اس میں فیدہ نہیں ہے اس سے امت کمزور ہوگی ہمارے دشمن مضبوط ہوں گے اور وہ امت پر غلبہ حاصل کر لیں گے حالانکہ امام حسین کا مقصد یہ تھا اسلامی سوچ اسلامی فکر اسلامی نظام کا غلبہ ہو اور دشمن کمزور ہو اور اور اتحاد ہو مسلمانوں کے درمیان بہت شکریہ علامہ عارف وحیدی صاحب آپ تشریف لے ہے صاحب زادہ حسان حسیب الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے ہے علامہ طاہر عشروی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین کشمیر ہو فلسطین ہو لیبیا ہو عراق ہو شام ہو مسلمان اس وقت تکلیف میں ہیں برک تو گر رہی ہے بیچارے مسلمانوں پر اس لیے آج کے دن سے سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اساس کو اپنی بنیاد پر قائم رہنا ہے اور اتحاد قائم کرنا ہے اپنے میزبان شوکت پراشا کو اجازت دیجئے خدا حافظ